اسلام علیکم میمارز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں منڈے تو فرائیڈے آپ لوگوں کے ساتھ روٹین سٹریئر کرتی ہوں کہ میرے روٹین میں کیا ہوتا ہے بہت کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مورننگ سے لے کی ایوننگ تک اپنی روٹین سٹریئر کروں لیکن انپوسیبل ہے کیوں کیونکہ یہ کرنا ویڈیو کی کلپ لینا پھر وائس کرنا میں کہتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے اور جو کرتے ہیں وہ بڑی تف جوب یہ جوب سے کم نہیں ہے تو میں نے کہا کہ چلو آج میری چھٹی ہے الحمدللہ بھائی چانس آج ہی ہماری آف ہو گئی ہے سچر دے تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں جب منڈے کو میں نے کلپس لیے تھے تو ان کی ویڈیو میں بنا دیتی ہوں اور پھر اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں اور یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا ڈیلی بیسس پہ روٹین شیئر کرنا میں کہتی ہوں انپوسیبل ہے اور جو کرتے ہیں وہ بہت تف جوب کرنے ہیں کیونکہ ویڈیو بنانا آسان کام نہیں ہے میں جب ویڈیو ولوگنگز دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں بس ویڈیو بنا کے وائس آور کرنا ہے اور بس کیا کام ہے نہیں جتنے دیکھنے میں آسان ہوتے ہیں اتنے پیچھے جو محنت لگتی ہیں جو ولوگنگ کرتی ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے اچھے جی میں جب کیا کرتی ہوں جب سکول کیلئے ریڈی ہوتی ہوں تو سب سے پہلے میں ناشتہ کر دیتی ہوں پھر اپنے آپ کو پریپیار کر دیتی ہوں ریڈی کر دیتی ہوں اکثر بیشتر میں کھول دیتی ہوں اسی دن گیٹ جو تھا میں نے کھول دیا پھر اپنی سکول کی روٹین شیئر کر دی اچھا اب یہ میری رسپونسیبیلٹی آتی ہے کہ میں اپنی سکول کی پرائیویسی لیگ نہ کروں جو اندر میں نے کیا ہے جو پڑھایا ہے جو کروانا ہے وہ میرے اور میرے سٹوڈنٹس کے بیچ میں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ جتنا میں کر سکتی ہوں اچھا جب چوٹی ہوئی تو اب ہم واپسی اپنے گھر کے طرف جا رہے ہیں تو یہ کلپ میں نے لے لی تاکہ کسی کی پرائیویسی بھی نہ لیگ ہو اور جتنا ہو سکے تو میں اپنی ویورس کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیوں کیوں کہ میں کی پی کی سے بیلونگ کرتی ہوں اور کی پی کی بھی اتنا اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں اچھا جب میں گھر آئیں تو میرے گھر میں کزنس آئے ہوئے تھے تو پھر ان کے ساتھ انجوئی کیا ایوننگ ٹائم پہ میرے سٹوڈنٹس آئے تھے اور جو تھے میرے تیمہ داری کرنے کے لیے میری پوچھنے کے لیے تو ان کی مدر نے وہ ہنسی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹا کہتے ہیں میں جب ٹیچر کی پوچھنے کے لیے جاؤں گا تو میں ان کے لیے مگ لوں گا اچھا تو مجھے تو بظاہر یہ مگ لگا جب میں نے ریپر کھولا تو دیکھا اس میں کیچین بھی پڑا ہوا تھا مجھے بہت پیار آیا اس بچے پہ میں نے کہا دیکھئے اگر ہم بچے کے ساتھ پیار سے بات کریں گے ڈانٹیں گی بھی پیار سے بات کریں گے تو بچہ آپ کا ہی ہے کہ نہیں ہم ڈانٹیں گے ڈانٹیں گے ڈانٹیں گے تو وہ بچہ جو ہیں آپ سے ایڈیٹیٹ ہو جائے گا اور جب ہم پیار دیں گے مسلسل کنٹینیویسلی تو وہ بچہ بگڑ جائے گا تو ہم ہی چاہیے کہ ہم پیار بھی کریں ساتھ میں ڈانٹیں بھی پھر آپ بیلنس رکھیں جب بیلنس ہوگا تو ہاں بچہ ہمارے کابو میں آئے گا اور نہ کہ ہم ڈانٹیں گے تو ڈانٹنے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ہم سے ایڈیٹیٹڈ ہو جائے گا اچھا یہ والیٹ جو ہیں ان کو میں نے بہت ڈونڈا میرے پاس تھا پچھلے تین چار سے میرے پاس پڑا ہوا تھا تو ان کو ڈونڈا میں نے کہا کہ میں اپنے جو سیل دی ہوگی اپنے پیسے جو ہوں گے میں اس میں ڈالا کروں گی اچھا یہ والیٹ جو ہے یہ میرے دل کے قریب بہت ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نانو کا والیٹ ہے اور یہ جو ہیں ان کو تھرٹین ایئرز ہو گئے ہیں میرے نانو کی دیت کو یہ ویسے کی ویسا پڑا ہے اور میں ان کو ڈرائی کلین بھی نہیں کروں گی کیونکہ اس میں جو ہے میں کہتی ہوں یہ ایسے ہی پڑا رہے ہیں میری نانو جو تھی آپ ان والیٹ کو دیکھے آپ کہیں گی کہ یہ پریزنٹ ہی مطلب آج کی دور کا ہی ہے لیکن میری نانو کی پرسنیلٹی ایسی تھی ایک دن میں ان کی پرسنیلٹی پر ایک ولوگ بناو تو وہ ڈیزرف کرے گا کیونکہ نانو کی ایک کلپ میں ان کی ذکر کرنا یہ حق نہیں آدھا ہوگا میری نانو جو تھی وہ پڑی لکھی نہیں تھی لیکن وہ جس محفل میں بیٹھتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ یہ ایمفل پی ایچ ڈی پرسن ہے اور جب وہ بات کرتی تھی تو ایسے بات کرتی تھی کہ بات میں وزن بھی ہوتا تھا اور محفل ان کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی اچھا ایک بات ہے میں نے اپنی پریزنٹ پرنسپل سے بھی یہ بات کی تھی اپنی میڈم سے کہ تین لوگوں کی دعائیں ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ جب بھی میں سنتی ہوں میری سامنی کی جاتی ہیں تو میری آنسو بہتے ہیں ایک جو تھی ہمارے نانو تھی بابا جی تھی اور ہماری میڈم ہے اللہ ان کی زندگی کو زندگی میں برکت ڈالے اللہ ان کو صحت دیں اور کیا کہتے ہیں ہماری سرو پر سایہ قائم رکھیں جب وہ دعائیں کرتی ہے تو دعا کرتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بس روح کام دینے والی ہوتی ہے اور اچھا میری نانو جو تھی اچھا یہ والیٹ جو ہے انشاءاللہ میں وہ یوز کروں گی اور میں اس میں اپنی جو چھوٹی موٹی منی ہوگی وہ اس میں رکھوں گی اور اچھا جی اس میں نانو کی کوئنس بھی پڑھوں گی فائف ہنڈرڈ ہنڈرڈ یہ انہوں نے لیوں گی لیکن یہ کوئنس انہوں نے اپنے اس کے لیے رکھ دیئے نانو کی نشانی کے لیے یہ والیٹ جو تھا یہ پہلے میری سسٹر کے پاس تھا پھر سسٹر کو میں نے بہت منت کی میں نے کہا خیرے مجھے دے دیں نہ پلیز مجھے دے دیں پہلے تو وہ نہیں دے تھی لیکن پھر بعد میں انہوں نے مجھے دے دی میں چاہوں گی کہ یہ کوئنس ایکسپائر نہ ہو اور اس ہی والیٹ میں پڑے رہے اور ڈیڈ بھی منشن اور یئرز اور میں کہتی ہوں کہ چیزوں کو ویلیو نہیں دینے چاہیے انسان کو ویلیو دینے چاہیے چیزیں تو اب دیکھیں نہیں یہ والیٹ جو ہیں میری نانو کا اور نانو نہیں یہ والیٹ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو رہ جاتی ہیں انسان چلے جاتے ہیں اس لئے انسان کی قدر کریں انسان کے ساتھ یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے وہ اچھا بیتیں اچھا گزاریں اچھا بولیں اچھا ساتھ میں بیٹیں کیا پتہ انسان آج ہے کل نہیں یہ دیکھیں میری نانو ایسی پرسنیلٹی تھی کہتی ہوں نہ کہ ان پہ ایک مکمل پاندرہ منٹ کا بولہ جائیں تو وہ بھی کم ہے وہ ایسی لیڈی تھی اور دیکھیں وہ نہیں ہے ان کا والیٹ ہے تو اس لئے آپ لوگ انسانوں کی قدر کریں انسان کے ساتھ ٹائم اچھا گزاریں دوستوں کے ساتھ انجوئے کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انجوئے کریں کیونکہ یہ چوٹی سی زندگی ہے آج ہے پھر ان چیزوں کو دیکھیں پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ بندہ ہمارے باس ہوتا سو اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اپنے رشتوں کا خیال رکھئے گا اپنے خوشیوں کی خیال رکھئے گا اور خود بھی انجوئے کریں دوسروں کو بھی انجوئے کروائیں پھر آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اس کے ساتھ اور میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کا بھی خیال رکھئے جیئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے خوشی ہو اور میں حیمت کر سکوں اور اپنے ولوگنگ ڈیلی ویسسٹ پہ شیئر کروں لیکن یہ ولوگنگ شیئر کرنا it's not easy ولوگنگ کرنا میں کیوں جو کرتے ہیں ہمیں تو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن ان کو بنانے میں پھر ان کی کلپس کو جوائن کرنے میں پھر وائس اور کرنا پھر ڈیسکرپشن لکھنا اور آسان کام نہیں ہے اس لئے ہمیں اپریشیٹ کر کر اوکی اللہ حفیظ